سنہ نماز میں بھول گئے تو آخر میں سجدہ صحف کرنا ہوگا یا نہیں اور ایسے سوال کئی لوگوں کے ہیں خاص طور سے اسلامی بہنوں کی جانب سے بھی جو گھروں کے اندر رہتی مسجد میں جن کا آنا جانا یا علماء سے رابطہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سنہ پڑھنا بھول جاتے ہیں سنہ رہ جاتی ہے تو آخر میں اس کے لئے سجدہ سیف کرا جائے گا نماز دھوھرائے جائے گی تو اگر نماز میں سننا تو ہو یا فرض یا وطر ہو تو کسی بھی نماز میں اگر کسی کی سنہ چھوڑ گئی اور اس نے دھوکے میں نیت باندھی اور سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیا اور تاووز تسمیہ بھی چھوڑ دیا آوز باللہ بسم اللہ بھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے الحمدہ سے شروع کر دی تو ایسے صورت میں بھی اس کی نماز وہ ہے وہ ہو جائے گی اور اس نماز کو دھوھرانا واجب نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی سجدہ سہب کی ضرورت ہے لہذا اگر بھولے سسنہ کسی نماز میں رہ جائے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ رہے لیکن پھر بھی کسی اور مجبوری میں جان کے بھی چھوڑی جیسے وقت تنگ ہے یا سنہ پڑھیں گے تو ٹائم نکل جائے گا یا کوئی اور دوسری ضرورت ہے قافلے چھوٹنے کی یا اس طریقے کا معاملہ ہے کہیں آنے یا جانے کی گاڑے نکلنے کی ٹرین کا ٹائم ہونے کی دوسری مجبوریہ ہیں اس میں اگر سنہ بھی نہ پڑھی جائے تو ایسی مجبوریوں میں بھی چھوڑ دینے کی اجازت ہے سور فاتحہ اور سورت میں لگے نماز کر سکتے ہیں مکمل اور اگر کسی کی بھول سے رہ جائے تو اس میں سجدہ سیب کی کوئی حاجت نہیں ہے